رشام لاکھ شگرے کی گھٹنا میں پران بچا کر ون من بٹھکتے پانڈوں کی ملاقات ہیڈیمبا نام کی راکھ سسی سے ہوا یہ بھیم کو پتی کے روپ میں پرابت کرنا چاہتی تھی ماتا کونٹی کی آگیا سے بھیم اور ہیڈیمبا کا بیوا ہوا جس سے گھٹوت ککس کا جنم ہوا گھٹوت ککس کا پتر ہوا بربریک جو اپنے پتہ سے بی سکتی سالی اور مایہ بیتا بربریک دیوی کا اپا سکتہ دیوی کے وردان سے اسے تین دیویہ بان پرابت ہوئے تھے جو اپنے لکشے کو بیت کر واپس لوٹ آتے تھے اس کی وجہ سے بربریک اجے ہو گیا تھا مہابارت کی یود کے دوران بربریک یود دیکھنے کے ارادے سے کرک چھتر آ رہا تھا سری کرسن جانتے تھے کہ اگر بربریک یود میں سامل ہوا تو پرنام پانڈوں کی ویرود ہوگا بربریک کو روکنے کے لیے سری کرسن قریب برامن بن کر بربریک کے سامنے آئے انجان بنتے ہوئے سری کرسن نے بربریک سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کرک چھتر کیوں جا رہے ہو جواب میں بربریک نے بتایا کہ وہ ہے ایک دانی یودہ ہے جو اپنے ایک بان سے ہی مہابارت کا یود کا نینہ کر سکتا ہے سری کرسن نے اس کی پرکشہ لینی چاہی تو اس نے ایک بان چلایا جس سے پیپل کے پیڑ کے سارے پتوں میں چھید ہو گیا پتہ سری کرسن کے پیر کے نیچے تھا اس لیے بان پیر کے اوپر ٹھہر گیا سری کرسن بربریک کی چھمتہ سے حیران تھے اور کسی بھی طرح سے اسے یود میں بھاگ لینے سے روکنا چاہتے تھے اس کے لیے سری کرسن نے بربریک سے کہا کہ تم تو بڑے پرکرمی ہو مجھ گریب کو کچھ دان نہیں دوگے بربریک نے جب دان مانگنے کے لیے کہا تو سری کرسن نے بربریک سے اس کا سیس مانگ لیا بربریک سمجھ گیا کہ یہ ہے برامن نہیں کوئی اور ہے اور واسطویق پریچے دینے کے لیے کہا سری کرسن نے اپنا واسطویق پریچے دیا تو بربریک نے کھسی کھسی سیس دان دینا سیوکار کر لیا موسیقی